بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ والکم السلام مسئم والزفر اللہ وبرکاتہ و أہم وبجئง سمندر ٹو سنcho막ہ یبقیately و سنتمیام لمنوسیق baterا آپ لوگوں کا جو ہے انشاءاللہ یہ سفر جو ہے وہ بہت اچھا گزرے اور آپ لوگوں کے فہم قرآن میں اور علم میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ آمین 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 ہم اب شروع کرتے ہیں اپنی کلاس سب سے پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں جو ہم نے what we have learned in QC1 آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا سکھا تھا QC1 میں چلیں میں خود ہی آپ کو بتا دیتی ہم نے اس میں نماز کے تمام اذکار سکھے تھے ازان سنہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات تھی سور فاتحہ اس کے علاوہ چھ مختصر صورتیں وہ ہم نے پڑھی تھی مختلف دعائیں کی تھی ہم نے ٹیکسٹ میں اس کے علاوہ grammar میں ہم نے سیکھا تھا کہ حروف یا الفاظ ہوتے ہیں ان کے تین قسمیں ہوتی ہیں اسم فیل اور ہائی اسم یا ناؤن کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے کسی کوئی ایڈجیکٹیو جسے ہم کہتے ہیں صفت ہوتی ہے کسی چیز کی فیل ایسے الفاظ تھے جو کہ ورپ جنہیں ہم کہتے ہیں انگلز میں جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا کونسپٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹائم کا بھی کونسپٹ ہوتا ہے تیسری قسم جو ورس کی ہم نے کی تھی وہ حروف کہلاتے ہیں یا پارٹیکلز کہلاتے ہیں جو کہ اسم کو اسم سے فیل کو فیل سے ملاتے ہیں اور ایک جملہ جو ہے اس طرح سے وجود میں آتا ہے اس کے علاوہ ہم نے مختلف دعائیں کی تھی اس میں نوزل قرآن کا مقصد سیکھا تھا قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن آسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل ہمیں سورہ قمر میں چار مرتبہ بتایا کہ وَلَقَدْ جَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ وَحَلْمِمْ مُدَكْرِ قرآن سیکھنا آسان ہے قرآن جو ہے وہ اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لے کر آنا ہے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا اور ہم نے سیکھا گرامر کے مختلف جو فیل کے ٹیبل سے وہ ہم نے سیکھے اور قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھا کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم نے وہ کیا طریقہ تھا جو سیکھا قرآن کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گی ہم اپنے روز مرنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ کو یاد کریں گے اور ہر کام کے لیے یہ سوچیں گے کہ ہمیں اللہ ہمیں اس کا حکوم دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے ہم قرآن کو زندگی میں لائیں گے تو اس سے پہلے ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے تعلق کے لیے ہم نے چار پوائنٹس بڑھے تھے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے ڈائریکٹ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ڈائریکٹ مخابر اس کے بعد پرسنل ہے کوئی بھی آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیات جو ہیں یہ مدینہ کے یہودیوں کے لیے ہیں یہ مکہ کے مشرقین کے لیے ہیں وہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں اور پھر everything is planned کوئی بھی چیز planning کے بغیر نہیں ہے اگر کچھ آیات ہمیں آج سنی ہیں یا پڑھی ہیں تو کیوں they were all planned اور relevant ہیں جو بھی آیات ہیں وہ ہمارے لیے relevant ہیں جب ہم قرآن سے اپنا تعلق سمجھ گئے تو اس کے بعد ہم نے قرآن کا جو نزول کا مقصد تھا وہ تھا تدبر اور تذکر یعنی کہ غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا تدبر کرنے کے لیے سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس پر غور کرنا ہے تصور اور احساس کو یعنی کہ imagination اور feeling کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو اپنے پر apply کرنا جب ہم یہ سب کر لیں گے تو پھر نصیحت حاصل کرنے کے لیے تذکر کے لیے بھی ہمارے پاس چار پوائنٹ ہے سب سے پہلے جو بھی آیات ہم پڑھیں گے اس کو اس کے لیے ہم اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کے بعد صرف دعا کر کے بیٹھنا نہیں ہے دعا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے احتساب کرنا نہیں اکاونٹی بلیٹی کرنا ہے جو وقت گزر کیا ہے پاسٹ کے لیے آپ سوچیں گے کہ کیا آپ یہ تمام کام کرتے تھے جس کے آپ دعا مانگ رہے ہیں قرآن پہ غور کرنے کی اگر آپ یہ کرتے تھے تو الہم دلی اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تھے تو پھر نیکس سٹیپ پہلے جس پہلے جب آپ پلانی پہلے جب آپ پلانی پہلے جب آپ پھر پلان کرتے ہیں آئندہ آنے والے کا وقت کا کہ میں کیسے پلان کروں میں کیسے قرآن کے لیے روز پڑھنے کے لیے روز تدبر کرنے کے لیے میں اس میں وقت نکالوں گا اور میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گا جب آپ یہ سب کر لیں تو اس کے بعد next step is to propagate this message spread this message to everyone جو کچھ آپ نے پڑھا ہے جو کچھ آپ نے سمجھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم نے فرمایا بلغ پہنچا دو میری طرف سے اگج ایک آیت آپ اس پیغام کو اللہ کے پیغام کو اللہ کے رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں یہ ہے طریقہ قرآن کو زندگی میں لانے اور ہم نے جو کوس پن میں اور چیزیں سیکھیں گرامر کے ٹیبلز ہم نے کیے ان کی اپلیکیشن ہم نے سیکھی ڈائیلوگ سیکھیں چھوٹے چھوٹے سے جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں آئی ہوپ اضافہ ہوا ہوتا ہے تو دیچھا شورٹ ریکیپ آفارکیوزی بان دیسی جور لیسن پلان آپ کو یہ گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا آئیے ہم اپنا کورس کو سجی کرتے ہیں سب سے پہلے اس کورس کا آپ سے تعریف کرا دیا جائے یہ بالکل جیسے آپ نے پہلا کورس کیا ہے جو سیکھنی ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ کورس ہمارا انشاءاللہ شروع ہوگا اس کے جو ابجیکٹیوز یا مقاصد ہیں جیسے کہ ہر کورس کے ہوتے ہیں تو اس کے مقاصد میں سب سے پہلے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے افتدائی پانچ صفات کہنا ٹوینٹی لیسنس ہوں گے اور اسی طرح سے جیسے ہم نے کیا تھا کہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہوتا تھا اس میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ پارٹ اے ہوگا جس میں کہ ٹیکسٹ ہوگا کوران مجید کے جو صفات ہیں آیات ہیں وہ پڑھیں گے ہم اور پارٹ بی میں ہم گرامر کریں گے اور گرامر زفا بہت انٹرسٹن ہوگا آگا انشاءاللہ دوسرا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ قرآن مجید کی جو لائنیں تھیں ایک پیج پر کتنی لائنیں تھیں پندرہ پندرہ لائنیں پندرہ لائنیں تھیں نائن نائن ٹھیک ہے تو جب آپ یہ کورس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کورس ٹو تو اس کے بعد آپ کو آؤٹ اپ نائن سیون برسوال بھی نائن اسی نہیں ہوگا یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو قرآن بہت آسان ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن بہت آسان ہے قرآن کے 50% ورڈ سے ہم پڑھ چکے ہیں یہاں ایک اور آپ کے لئے مرکل موجود ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں نئے الفاظ زیادہ نہیں ہیں اسے آلماسٹ نائن سکس آؤٹ اپ نائن تو آپ کو پڑھی چکے ہیں آپ کے تھوڑے سی ورڈ آپ کو سکھنا ہے یہ دیکھئے یہ سلائیڈ دیکھئے یا آپ کو ورڈ نظر آرہے ہوں گے یا آپ کے لئے نئے ہیں آئی کھلا کتنے تھوڑے سی الفاظ ہیں جو نئے ہیں اچھا ہے نا تو جب یہ کر لیں گے تو یہ اب آپ پیجز پہ دیکھ لیں تو فرس پیج پہ اونلی ٹین ورڈ نیکس پہ تھرٹی فائی نیکس پیج میں کسی جگہ آپ پلس مائنس ہوتے رہیں گے بٹ آن این ایوریج زیادہ ورڈ نہیں ہوں گے یہ دیکھے جب وہ کر لیں گے اس کورس کے بعد آپ کے پاس یہ نئے الفاظ بچیں گے کانلی مائک موٹ کر دیجئے گا کسی کے مائک آن ہے تو جب آپ کچھ بولیں تو اس وقت اس کو انمیوٹ کیجئے اور واپس موٹ کر دیجئے تھرڈ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم اشاروں اور پیتلوں کے ذریعے نئے نئے لفظ اور نئے نئے معنی سکھیں گے کوئی بھی زبان سکھنے کے لیے چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں کوئی بھی نئی زبان آپ سکھتے ہیں چیلنجز آر آلوز دیا لیکن قرآن فہمی کے دوران جو پیش آنے والے چیلنجز ہیں دو بڑے چیلنجز ہیں نمبر ایک میننگز الفاظ کے معنی ایک چیلنجز ہے اس کو ہم اشارات اور فکروں کے ذریعے سیکھے لیں سیکنڈ پوائنٹ اس گرامر جو کہ ہم تی پی آئی اور بول چال کے ذریعے سے یا چھوٹے چھوٹے سے جو ہمارے ڈائلوگ ہیں ان کے ذریعے سے اب ہم اشارات کی بات کرتے ہیں کہ اشارے کیا ہیں دیکھیں قرآن مجید میں تیس پا رہے ہیں جو قرآن کے مستر پرنٹ ہوتے ہیں جسے ہم مصحف کہتے ہیں اس میں ہر پارے میں بیس صفحات ہوتے ہیں یہ میں مدنی مصحف کی بات کر رہی ہوں وہ جو بغیر کانسلیشن والا تو یہ آپ کے سامنے پیجز کی ڈسکرپشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 پیجز ہیں تو ایک پارے کے بیس صفحات میں اس کے چار آپ حصے کر سکتے ہیں پانچ کنٹ سکرن کی صورت کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم نے 5 پیجز کو پڑھنا ہے تو یہ دیکھیں ہر پاو پارہ یا ہر پوارٹر پارہ جو ہے وہ 5 پیجز کا بنید یہ ہیں وہ 5 پیجز ہمیں سکتے ہیں پیجز نمبر 1, 2, 3, 4, 5 الحمدللہ پانچ پیجز انشاءاللہ ہم کریں اور ان پانچ پیجز کو آپ اپنے رائٹ ہند پر ایسے پریزن کر سکتے ہیں آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں ایسے کر لیے ہاتھ کو یہ پیجز یہ پیجز نمبر 1, 2, 3, 4, 5 تھوڑا سا اگلیاں کھمانے میں مشکل ہو سکتی ہے لیکن پیجز آپ کنکہ دیزادہ 5 پیجز آپ اسے اپنی طرف کر لیں گے پیج 1, 2, 3, 4, 5 اور ہر پیج کو چار پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور ہر جو پارٹ ہے اس کو ایک اشارہ پہا گیا ہے اور اس اشارے کو ایک نائک اس کو نام دے دیا گیا ہے اس کو ٹاپک دیا گیا ہے اور وہ ٹاپک ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی مرضی کا کوئی ٹاپک بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم پلاس کر رہے ہیں تو ہمیں ایک اس میں یونیفارمنٹی مینٹین کرنا ہے تو آپ کو اشارے دے دیئے گئے ہیں اشارے یا پوائنٹرز دے دیئے گئے ہیں تو ہم نے انہی پر چلنا ہے جیسے پہلا صفحہ جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی افتدائی آیات ہیں اس کو ایک صفحہ کیا گیا ہے اور اس میں یہ چار پوائنٹرز ہیں پوائنٹر نمبر ون اللہ کی تاریخ تو یہ ایک جو ہمارا صفحہ ہے اس کے یہ چار اشارے ہوں گے اللہ کی تاریخ ہدایت کی دعا متقیوں کے لئے ہدایت متقیوں کی صفحہ اور شورٹ میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں تاریخ دعا ہدایت صفحہ تاریخ دعا ہدایت صفحہ الحمدللہ یہ آپ کو کونشپ سمجھ میں آگیا ہے کہ ہم کیسے ایک پیچ کے چار اس کو حصوں میں ڈیوائیٹ کریں گے اور اس کے بعد ان چاروں کو پوائنٹرز کا نام دے کر اس کو ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ یہ پورے پانچ صفحات کے اشارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے اب اشارت کا خائدہ کیا ہے آپ کے ذرے میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ اشارے بنانے کا فائدہ کیا ہے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں مضموط کا پتا چلے گا ہمیں سبجک پتا چلے گا کہ کیا ٹاپک ہے کیا باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس صفحے میں ہمیں بتا رہی ہیں اور یہ اشارے جو ہیں یہ پوائنٹرز جو ہیں they act like chain اس اس چین کی ویسے جیسے چین ہوتی ہے نا کیسے ہوتا ہے کہ چین میں ایک کے بعد ایک اس کی وہ ڈلی بھی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو کڑی ڈلی بھی ہوتی ہے اور وہ مضبوط بنی ہوتی ہے تو یہ اشارے جو ہیں یہ چین کا کام دیں گے کہ ایک اشارے سے دوسرے اشارے کو دوسرے سے تیسرے کو تیسرے سے چودھے کو آپ جب ملائیں گے تو اس سے آپ کو آیت کا صفحے کا مضموط سمجھنے میں آسانی ہوگی اور میننگ آپ کو آسانی سے یاد آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چین ہے یہ معنی کو پکڑ کے رکھیں اور اس کی مدد سے آپ پورے پیچ کا جو اس میں بیان کی گئی ہے چیز اس کو اکدم سے آپ کے ذہن میں آجا گیا اور اگر آپ کو یاد کرنے کے لیے یہ اشارے بہت مددگار سا انشاءاللہ اور آپ کو حفظ کرنے میں بھی آسانی ہوگی آپ آیات کو حفظ بھی کر سکتے الحمدللہ اور پکڑے یا فریزز ہیں اب وہ کیا جیز ہیں عام طور پر اگر پوچھا جائے کسی سے کہ جی ان کا کیا ترجمہ جی ان کا کیا ترجمہ ہے کسی پتائے گا اگر 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 ماشاءاللہ بہت سمارٹ کلاس ہے فٹا فٹ بتا دیا ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ورڈ کا میننگ پوچھا جائے تو کبھی کبھی ذہن میں نہیں آتا لیکن اگر انشاءاللہ پوچھا جائے تو فٹا فٹ لوگ جواب دے دیں گے کہ جی انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ چاہے ہم بہت یوز کرتے ہیں تو ان کا میننگ یاد رکھنے کے لیے ہمیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو ہمیں آسان ہوں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر فریزز یا فکروں کی شکل میں الفاظ ہوں گے تو ان کا مانا سکھنا آسان ہو جائے گا تو ہم ان فکروں پہ بھی کام کریں گے اور فکروں کے ذریعے یاد کریں گے اسی طرح سے سمت کا مانا یاد کرنے کے لیے آپ یاد کرتے ہیں کہ سمت کا مانا یہ ہے سمت کا مانا یہ ہے اگر آپ اللہ سمت یاد رکھیں گے اللہ بے نیاز ہے تو آپ کو فٹا فٹ سمت کا میننگ یاد آگے گا اسی طرح سے یقیمونہ ایک ورڈ ہے یقیمونہ کو الگ سے یاد کرنے کے بجائے آپ یقیمونہ صلاة یاد رکھیں کہ نماز کو فائم کرتے ہیں تو پھر آپ اس تقس کو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو ایک زنجیر یا چین کا کام کرتے ہیں جس سے آپ نئے نئے الفاظ کی میننگ کو پکڑ رکھتے ہیں آپ کی گرپ اچھی ہو جاتے ہیں اور یاد رکھنے میں آپ کو جس طرح سے وہ اشارے مدد کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی مدد کریں گے اور الفاظ کے مقابلے میں فطرہ یا فریز جو ہے وہ آہ انڈسٹرینڈبل ہوتا ہے اور یہ زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے زیادہ آپ اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے کے کریں گے تو آپ کو یہ ٹیکٹیکل طریقہ بہت پسند آئے گا الحمدلللہ سمائل اور الحمدلللہ کہ ہم یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں آئیو اٹھ سکلیر اپنے ناو جزا کبول ناو 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 سمجھ ناو تو بتائیے گا اور ہمارا جواب دینے کا وہی طریقہ جو آپ لوگ سیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ کا question is directly related to the subject پھر بھی answer and there اور اگر بعد میں آرہا ہوگا تو آپ بتائے جاگا wait is coming اور اگر relevant نہیں آگا تو جائے گا ایسے اور ایک فارمولا آر پائی رس چین لاؤت ریپیٹ آکھر آر پائی رس چین لاؤت لاؤت لیکن آپ نے لاؤت بولنا ہے بہت مائک سوٹ اکی آر ریلیکس ریلیکس رہنا بہت ضروری ہے اگر آپ تینس بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ کی پرفارمنس آبیس لاؤت ریلیکس رہنا سیکنڈ پوائنٹ ہے 5S 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 آپ نے ان سب کو استعمال کرتا ہے سن دیکھ سو چکھ سو چکھ سو چکھ گے کیسے اور افعال کی حرکتوں کا جو ان کی ہے اور اسما کی شکلوں کا تصور کیجئے جو آپ پڑھیں ان کو imagine ضرور پڑھیں پڑھیں ٹین اس کم اس کم دس سکنڈ اس سکنڈ لاؤڈ بلند آواز سے پہنے آر 5S 10 لاؤڈ یہ فرمولا آپ نے پکا یاد رکھنے اور اس پہ ہم نے انشاءاللہ عمل بھی کرنے اور ہم اس کے ذریعے سیکھیں گے ایک مرتبہ پھر بھو آر 5S 10 لاؤڈ 10 لاؤڈ with your mics mute please kindly mute your mics الحمدل اللہ انشاءاللہ یہ اشارے اور فکرے یہ pointers and phrases they will make you learn so smoothly that you will be amazed پھر ہم نے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھ رہا ہے کیسے ہم لانا ہے آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور مقتصر شرار پڑھیں گے اس کے بعد ہم اس میں سمجھ اللہ سبھانہ اللہ سبھانہ 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 اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ رہی ہماری سپیشل لائی سپیشل لوگو تیرے باز دیکھو تار دیکھو 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 مطالعہ اور غور کے ترنہ ہے اس کے بعد تصور احساس پھر دعا اعتصاب پلان اور تبلیغ الحمدللہ قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھ گا یہ آپ سیکھتے جائیں گے ساتھا جیسے سلائیڈ جائیں گے اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے دو سو سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھ گا اور یہ جملے کیسے جملے ہوں گے جو ہم آپ پر کھائیں گے یہ تمام جملے جو ہیں یہ قرآنی محول سے جو رہے یہ ایسے جملے نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں گے آپ کو آج موسم ایسا ہے میں نے یہ کھانا ہے اس نے یہ پیا ہے یہ گھر بڑھا ہے میں باہر جا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں ایسے جملے ہم نہیں سکھائیں گے آپ تمام جملے جنگے قرآنی محول سے جو ریلیونٹ جملے ہوں گے اور یہ پریکٹس کرائی جائے گی آپ کو ڈیفرنٹ جو ورپس ہمارے ٹیبلز ہوتے ہیں ان کی پریکٹس کے لیے بھی جملے آپ کے لیے ہیلپ 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 اور اس طرح سے یہ جب ہم جملے کرتے ہیں تو کلاس محول بڑا اچھا رہتا ہے انٹریکٹیو کلاس ہے تو اس میں کلاس میں ایک ایک ٹیویٹی رہتی ہے گرامر میں آپ کا انٹرس رہتا ہے بور نہیں ہوتا مجھے الحمدللہ چلیں اب ہم پہلے صفحے کے اشاروں کو لیتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے کریں گے یہ رہا پہلا صفحہ آپ کہیں گے یہ تو دو صفحے نہیں ہے مطلب ویسے تو ٹیکنیکل یہ ڈو پیج ہے بڑا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا جو ایسے پیج آتا ہے آدھے پیج پر یہ لکھا ہوتا ہے باقی آدھے پر حاشیہ بنے ہوتے پیج 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 ہمارے چار پوائنٹرز پیج جو کہ آپ کا انگوٹھا ہے تو یہ آپ کے چار اشار دن اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لئے ہدایت ہدایت کی صفات اس کو دہرائیے اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لئے ہدایت متقیوں کی صفات ٹھیک اور شارٹ میں ہم اسے یاد رکھ لیں گے تاریف دعا ہدایت صفات تعریف دعا ہدایت صفات اب جو یہ ہمارا ابھی فرس لسن ہے اس میں ہم صرف تعوز لے لیں تعوز کیا تھا یاد آہد ہم بہت عرصے تک اس کو تعوز ہی بولتے رہے ڈا تعوز بولا کرتے تھے تو یہ تعوز یعنی کہ پانا ہمیں آنا قرآن پڑھنے سے پہلے تعوض پڑھیں کیوں تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئیں قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے اور قرآن سے ہم کو ہدایت بھی ملے تعوض پڑھنے کے لیے ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم تعوض پڑھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے تعوض پڑھنا ہے اور اس کی دلیل ہے قرآن میں سورہ نحل کے آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَسْتَئِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی کہ جب تم قرآن پڑھو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آجاؤ اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان میں تُسے سب سے پہلے ہم نے تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے عام کاموں کے لئے تو اب بسی ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں شامح ہو جائے مگر قرآن شروع کرتے وقت ہم کو عوذ باللہ پانا ہے قرآن آپ جانتے ہیں برکتوں سے ہدایتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری ہدایت کے لئے نہ سکتا ہے اور شیطان تو بالکل نہیں چاہتا کہ ہم یہ پانا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے روک رہے دی اس لئے ہمیں اللہ کی پناہ مانگیں ہیں اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے اور پھر ہم قرآن پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں توفیر دیں گے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں تو ہم پھر اس پر عمل ہی کریں انشاءاللہ ایک مرتبہ دل سے اس تاورس کو دھورا لیجئے اور اس پیغام پر اپنی زندگی میں عمل بھی کریں گے آپ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری عادت نمبر ون بھی بن جائے کہ جب بھی وسوسہ آئے گا تو ہم تعاوض پڑھیں گے تصور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم ہر طرف سے شیطان کے حملوں میں گھرے ہیں شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھیکا ہوں گا آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے تو ہم نے جو ہے شیطان سے بچنے کے لئے ہم شیطان کو سکھا نہیں سکتے ہم نے کسی ورن میں پڑھا تھا کہ ہم شیطان کو سکھا نہیں سکتے اس کو سمجھا نہیں سکتے اس کو مار کے بھگا نہیں سکتے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکس لیسن میں کرتے ہیں کیونکہ اس لیسن میں جو ہم نے اس کو ہی قرآن مجید میں تیس پارے ہیں ہمارا لیسن نمبر بی ہے صفحہ ایک اشارہ بی قرآن میں تیس پارے ہیں آپ جانتے ہیں عام مصف کے پارے میں بیس صفات ہوتے ہیں ابھی ہم دسکس کر چکے ہیں اس چیز کو ایک ایک پارے کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے یعنی کہ ایک ایک پاؤں جو ہے پارے کا لیا ہے چار حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے جو اشارہ ہم کر رہے ہیں اس کے حساب سے یہ آپ کے سامنے پارے کی صورت میں پورا پارا موجود ہے ہم اس میں سے پہلا پارے کر رہے ہیں صفحات 1, 2, 3, 4, 5 یہ پانچ پانچ پیجز ہیں جو ہم نے کر رہے ہیں انشاءاللہ تو پہلے پانچ پیجز کے لیے ہم نے ایسے اپنے ہاتھ کو کیا اور اس طرح سے ہم نے ان اشاروں کو یا پوائنٹرز کو ہم اپنی انگلیوں پر اسی طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ پہلا صفحہ ہے اس کے بھی چار اشارے اس کے بھی چار اس کے بھی چار اس کے بھی چار اور اس کے بھی چار یہ تمام اشارے آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ پہلے صفحے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ بقرہ تدائی حصہ اور سورہ فاتحہ کو ہم نے ایک صفحہ شمار کیا ہے اور اس میں ہم ایک صفحے کے حساب سے ہی اس کے اشارے بنائے گئے ہیں تو پہلے صفحے کے چار اشارے ہم نے ابھی پڑھے تھے اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفحہ شورٹ میں تعریف دعا ہدایت اور صفحہ سورہ فاتحہ میں دو اشارے موجود ہیں اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا یہ کلر سے ہالائٹ ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کلر سے تو آپ اس کو جلدی سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پہلا اشارہ کہاں سے کہاں تک ہے چلیں جیسے سب سے پہلے ہم دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا تارو سورہ فاتحہ ہم کر چکے ہیں کیونسی ون میں بہت ڈیٹیل میں تو اس لئے ہم اس کو اس طرح سے ڈیٹیل میں نہیں کریں گے لیکن ڈیفرنٹ طرح سے ہم سورہ فاتحہ کو کریں گے فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی قرآن اسی صورت سے شروع ہوتا ہے اس لئے اس کا نام فاتحہ ہے آج کی اس کلاس میں اس کورس میں ہم سورہ فاتحہ کہ ذریعے کامیابی کی بارہ بہترین آدات سکھیں گے تعوض کے ساتھ تعوض میں ہم نے پہلی آدت سکھی کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد جو باقیہ آدات ہیں وہ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی روشنی میں ان آیت کو سکھیں گے اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کو لفظ پہ لفظ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ ہر سطر میں جو بھی لائن آپ دیکھیں گے اس میں تقریباً تین نئے ورڈز آپ کو ملیں گے اور ان تین نئے الفاظ کو سکھنے کے لیے ہم تقریباً تین ہی فریزز ہوں گے تاکہ ہمارے لیے میننگ سکھنا آسان ہو جائے ان کو ہائلائٹ کیا گیا ہے جو بھی نیا ورڈ آئے گا جو بھی نیا فقرہ آئے گا جو بھی نیا فریز آئے گا اس کی ہم دو مرتبہ پریکٹس کریں گے فارمولا ہمارا کون سا ہے آر پائی ویس ٹین لاؤٹ we will follow that formula for learning new words and new phrases انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس بسم اللہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کو بسم اللہ کہنا ہے یہ ہماری habit number two count کرتے جائے we are going to learn twelve habits and we are going to follow that انشاءاللہ عادت نمبر دو کیا ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مضبط سوچ رکھئے بسم اللہ سے آپ نے عادت نمبر دوسی کی الرحمن الرحیم سے عادت نمبر تین اللہ کے بارے میں ہمیشہ positive attitude رکھئے positive سوچ رکھئے اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے اللہ تعالی پر یقین رکھیں اور پر امید رہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہماری مدد ضرور کرے گا اور وہ کرتا ہے جتنا اللہ تعالی پر یقین ہوتا ہے اتنا انسان کی اندر مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے اسی لئے اس کے بارے میں ہمیشہ positive سوچ رکھئے ہیں الرحمان اور الرحیم کے بارے میں ہم نے کیسی ورن میں پڑھا تھا کہ ایسے الفاظ جو ہیں جو رحمان کے پیٹرن پر آنے والے الفاظ ہیں ان میں intensity پائے جاتی ہے شدت پائے جاتی ہے زیادتی پائے جاتی ہے اللہ تعالی کا رحم جو ہے وہ بہت زیادہ intense ہے he is intensely merciful اسی طرح سے رحیم کے پیٹرن پر آنے والے جو الفاظ تھے اس میں زیادتی بھی تھی plus ایک continuity تو he is continually merciful سو الرحمان الرحیم دونوں جب آگے ہیں ساتھ کو it means کہ اللہ سبحانہ تعالی is intensely and continuously merciful تو ان meaning کے ساتھ جب آپ سوچتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں تو obviously بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی تو اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے کہ رحمت کی مصلہ دھار بارش ہے جو برستی جا رہی ہے ہم تو ہم اللہ تعالی سے پرمید رہتے ہیں تو ہماری عادت نمبر تین کیا ہے اللہ تعالی کے بارے میں ہمیشہ مصبت سوچ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لئے ہیں تو عادت نمبر چار ہم نے اس سے سکھی کہ ہر لمحے ہر حال میں آپ نے اللہ کا شکر دا اور یہ اس کورس کی خاص خوبی ہے کہ آپ کو ہر چند منٹ کے بعد الحمدللہ کہنا پڑے گا اور وہ بھی سمائل کرتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ تعالی محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال لگتا ہے ہماری تمام ضروریات کو ہمارے کہے بغیر پوری کرتا ہے تو ہمیں اللہ تعالی کا شکر دا کرنا چاہئے اور یہی ہماری عادت نمبر چار ہے الحمدللہ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر دا دیجئے پھر ہے رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا اللہ تعالی صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے تو رب ہے تمام مخلوقات کا تو جب آپ پھر دیکھئے تو اس میں پھر آپ کائنات میں تدبر کر سکتے ہیں کائنات میں غور اور فکر کر سکتے ہیں اللہ تعالی تمام مخلوقات کی پل پل کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہے تو آپ علم حاصل کریں تاکہ آپ کائنات میں غور کر سکیں پھر اس طرح سے دل کی گہرائی سے پھر آپ اللہ تعالی کی تعریف کر سکتے ہیں جو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کیسے تمام مخلوقات کو خیال کرتے ہیں کیسے ایک کیرے کو پتھر کے اندر رس دیتے ہیں کیسے تمام کی رس کا انتظام کرتے ہیں بارش پر ساتے ہیں تو جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کے دل سے اللہ کی تعریف جو ہے وہ سچی تعریف آپ تب کر سکیں تو رب العالمین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم کائنات میں غور کر سکیں اور اللہ کی تعریف دل سے کر پا الرحمن الرحیم بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے یعنی دوشوں پر ہم کو رحم کرنا ہے اللہ تعالی کی صفت ہے پہنے مائک بند کر دیجئے گا بہت زیادہ بسکردنٹ ہو رہی ہے اسے ہم نے عادت نمبر چھے بنایا کہ دوسروں پر رحم کریں یعنی رحم کیا ہے محبت کے ساتھ کسی کے خیال رکھنے کو رحم کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا سب لوگ چائے مانگیں گے کون چائے لے رہا ہے سب لوگ چائے مانگیں گے آپ مائک بند کر کے چائے پیجئے تو مالک یوم الدین سے ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالی بدلے کی دن کا مالک ہے تو ہر دن کا مالک اللہ ہی ہے بدلے کی دن کا بھی مالک وہی ہے تو اسی لئے ہر پلان جو بھی ہم نے بنانا ہے ہم آخرت کو مدن نظر رکھ کے پلان بنائیں گے کیونکہ تمام دنوں کا مالک اللہ ہے آخرت کو ہم نے سامنے ضرور رکھتا ہے پلان بناتے وقت کیا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ہمارے لئے آخرت میں اس کا کیا فائدہ مند ہے نوساندے ہیں صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ بھی سے ہم مدد چاہتے ہیں عادت نمبر آٹھ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے آپ جانتے ہیں ہم عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکات یہ سب نہیں ہے عبادت عبادت ایک مسلمان کی زندگی پوری کی پوری عبادت ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے کام اپنے کرتا ہے تو وہ اس کے لئے عبادت نہیں تو اچھے کام جو بھی ہم نے کرنے ہیں اس سے پہلے ہم عبادت کی نیت کریں یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے کر رہے ہیں اور اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وہ کام جو ہے وہ بھی عبادت نہیں اگر آپ رات کو اس نیت سے جلدی سو جائیں کہ آپ نے صبح تحجد پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ توفیر کے سب کو پڑھنے کی جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کے قرم کرے تو اس نیت سے آپ جلدی سو جاتے ہیں تو آپ کو سونا بھی ایک عبادت ہے کیونکہ آپ اس پر جو نیت ہے وہ عبادت کی ہے آپ سوچنے کے اسی طرح سے جو بھی آپ کام کریں اس سے پہلے عبادت کی نیت کے لئے اچھے کام ہم نے عادت میں آٹھ اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں عبادت کے لئے بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں اس سے ہم نے یہ سکھا کہ ہر کام میں ہمیں اللہ کی مدد طلب کرنی ہے اور وہ کیسے طلب کرنی ہے وہ ہمیں نبی قریم سکھا گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے دعاوں کے سکھا قرآن میں دعایں موجود ہیں نبیوں کی دعایں موجود ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسکرون دعایں موجود ہیں کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی دعاوں کو سیکھیں آپ کو آئے ہوپ کہ بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی لیکن جن کو نہیں آتی ہیں وہ سیکھیں اور جن کو آتی ہیں وہ مزید سیکھیں اہدنس سرات المستقیم ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا یاد ہے کہ ہدایت کی دعا بہت امپورٹنٹ ہے ہدایت کی دعا ضرور کرنا ہے کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینا ہے کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دیکھ سکتا نبیوں کو بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ ہدایت میرا کام ہے دینا تمہارا کام ہے پہنچانا تو ہدایت اللہ نے دینا ہے تو اسی لئے اللہ سے ہدایت کی دعا تیجھے دس عادتیں ہو گئی ہمارے سرات اللذینہ انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جن لوگوں پر ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہو جائیں ان لوگوں کی طرح سے ہو جائیں جیسے وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام تھا اللہ نے ان لوگوں پر انعام کیا تھا کون لوگ کے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا ہم نے پڑھا ہے کیسے بن میں شہدہ صالحین یا صدقین جی جی بتائیے سرات مستقین پر چلنے والے سرات مستقین پر چلنے والے لوگ کے چار کٹیگریز بتائی گئی تھی انبیاء شہدہ انبیاء شہدہ والے قین اور صدقین صدقین یہ چار اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے اور یہ ہمیں اس کا جو ہے ریفرنس ملتا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 59 سے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُلَائِكَ مَالَّذِينَ عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهُدَائِ وَالصَّالِحِينَ یعنی کہ جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے صدقین میں سے شہدہ میں سے اور صالحین یہ چار کٹیگریز تھیں بتائیں گے اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنا ہے یہ جو چار لوگ ہیں یہ بہترین لوگ ہیں تو ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا ہے ان کے بارے میں پہدہ ہے ان کے بارے میں انکومیشن لینی ہے اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کے کام کیسے اور پھر اس کو ہم نے پلان بنانا ہے کہ ہم نے سے کیسے کیا سکتے یہ ہمیشہ نبیت نمبر 11 کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کو فولو ہوں غیر المغضوبی علیہم بلد دولین نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ گمراہ کیا یعنی کہ ایسے لوگوں کی ہم نے پیروی نہیں کرنی برے لوگوں سے ہم نے بچنا ہوں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ایسے لوگوں کے ہم نے فولو نہیں کرنا عادت نمبر بارہ ہماری یہ ہوگی کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور ہیں اور دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کو فولو کرنے کی توفیق دے اور برے لوگوں سے بچنے کی توفیق دے ان سے ہمیں محفوظ دے عادت نمبر بارہ کیا ہوئی ہماری دورائیے برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے اور ان سے محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس علیہ وسلم میں ایک حدیث ہے یہ ہم کچھ گن میں بھی پڑھ چکے ہیں حدیث یا کچھ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا آدھی میری اور آدھی میری اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہم کوئی صورت جب ہم پڑھتے ہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ایک طرح سے ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے رسپونڈ کرتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں حمدنی عبدی یعنی حدیثیں خود سے کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی خود سے حدیثیں خود سے اوکی تینکیو یعنی میرے بندے نے میری تاریخ کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی میرے بندے نے میری سنا کی جب بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب وہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے لئے اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا اور جب وہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لئے وہ جو کچھ مانگے گا اس کو ملو گا مسئلن کی روایت میں تو کتنی یہ بات ہے کتنی انکرجنگ بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں سے اسباق دعا اور پلان ڈیرائف کریں گے کہ ہمارے لئے اس میں کیا لیسنز ہیں سورہ فاتحہ سے ہم نے کیا سکھا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ بارہ حیبٹ سکھتا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم فالو کریں گے سب کے سب تو ان کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے ان کو تمام جو آدات ہیں ان کو لائن سے آسانی اللہ تعالیٰ تعالیٰ دے جی انشاءاللہ ضرور تو کرنا یہ ہے کہ جو آپ یہ آدات ہیں ان کو یاد رکھنے کا بیس طریقہ یا آپ کو سورہ فاتحہ تو آبیسی سب کو آتی ہے سورہ فاتحہ کو ذہن میں لائیں اس کے فریزز کو ذہن میں لائیں اور یہ آپ کو آدت سامنے آتی چلی عادت نمبر ون عادت نمبر ون کے آپ تو سامنے لکھیں ہی ہے ساری دوست کے بہت آسان ہے بتانا اللہ کی پناہ کی اس کو میں ہائٹ کر کے پوچھیں ٹھیک ہے چلیں سامنے کوئی بات نہیں عادت نمبر ون تعوض ہے تو تعوض میں اللہ کی پناہ دیجئے سب سے پہلے عادت نمبر ون بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اللہ پڑھنی چاہیے پھر پوچھیں اچھا عادت نمبر تین کیا ہے اللہ کے بارے اللہ کے بارے اور اس کی لئے فریز کیا تھا ہمارا اللہ کے بارے میں ہمیشہ مذہبست ہے الرحمن الرحیم ویری گوڈ سب سے پہلے عادت نمبر پور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے لئے کیا فریز ہے فریز بھی سواست بتائیے الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ عادت نمبر پانچ کیلئے علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے رب العالمین عالمین ٹھیک ہے اچھے نمبر دوسروں پر رحم کیجئے اس کے بعد آخرت کو مد نظر رکھیں مالک یومیت دین نمبر ایٹ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے کسی اور کو چانس دیجئے عادت نمبر نو کیا تھی ہر چیز میں اللہ کی مدد نمبر ٹین اہدین السراط المستقیم اور یہی اس سورہ فاتحہ کی تھیم یہی تھی اہدین السراط المستقیم جو ہم کہتے ہیں کہ ایک جملے میں بتائیے کہ اس کا خلاصہ کیا تھا تو خلاصہ اس کا یہی تھی کہ اے دین السراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پہروی کرنا جی سراط اللہ اور لازٹ ون برے لوگوں سے مشہ دور رہیے غیر المقدوب تو یہ بارہ پوائنٹس ہیں بارہ آدات ہیں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو سب کو یاد رہیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہم انہیں عمل کرنے کی توفیر کریں آمین تو یہ ہی ہماری دعا ہے یہ ہمارا لوگوں آ گیا ہے کہ ہم نے اس کو سورہ فادیہ کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آنے تو ہم سب سے پہلے تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان اچھی عادتوں کو کرنے کی ہمیں توفیر کرنا آمین دعا کرنے کے بعد احتساب کریں گے اپنا گزرے وقت کا سوچیں گے کہ یہ جو ہم نے پڑھا سارا اس میں سے ہم کتنی چیزیں فالو کرتے ہیں ان بارہ میں سے ہم کتنے پوائنٹس پر عمل کرتے ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو شاباش دیدے کہ الحمدلہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور بسی جو چیزیں ہم اس میں سے نہیں کرتے ہیں اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے اپنے احتساب کیا اس کے بعد ہم پلان کریں گے کہ ہم ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے جو کچھ آپ سیکھیں آج اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب ہم نے جو یہ پہلے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس میں سے ہم اسم اور فیل جو ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اسم آپ کو پتا ہے نا کہ اسم کیا ہوتا ہے جی تو ہم اس میں سے نام کوئی بھی نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے کسی چیز کی صفت ہو سکتی ہے تو ہم اس میں سے ملے بے شمار اسم موجود ہے اسمیں لیکن کچھ اسم اسم سے سیلیکٹ یہ جائیں جو کریں گے جن کے جواہد اور جمع ہم کریں گے یعنی سنگولر اور پڑورل کے ساتھ تو سب سے پہلے اسم تو اسم ہی آ گیا اسم کرتے ہیں نام کو اور اس کی جمع ہے اسمہ اسمہ دور آئیے اسم کی کیا جمع ہے اسمہ اسمہ دوسرا اسم ہے آلمین آلمین واحد ہے یا جمع 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 ہے اس کی واحد ہوگی کیا ہے کنگولر کیا ہے آلم 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 بالکل ٹھیک آلم کی جمع ہے آلمین اور آلمین ایک ورڈ ہوتا ہے آلم آلم کی کیا جمع ہے علم 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 تو اس لیے اردو میں لکھاوا ہو اس پر زیر زبر نہ لگی ہو تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے لیکن عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرکات بہت ضروری ہیں اور کیا ہے یوم یوم کہتے ہیں دین کو اور یوم کی جمع ہے ایام ایام یہ تو بہت آسان ہے ہم اردو میں یہی بولتا ہے ایام اور یوم یہ ہمارے اسمہ ہو گئے اب ہم فیل دیکھیں گے اس پر سے ہمارے پاس فیل کون کون سا الحمدو الحمدو ویسے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اسم ہے اس میں تو پہلے الف لام آ رہا ہے یہ اسم ہے تو آپ اسے فیل میں کون ڈال رہے ہیں یہ کانڈی کسی کا مائک ہے جو بہت زیادہ ساؤنڈ جو ہے خراب آ رہے تو ہم فیل میں ایسے فیل لیں گے جو کہ اسم میں سے مطلب یہ اسم جو ہے جن فیلوں سے بنے ہوئے ہوں گے ہم ان فیلوں کو پڑھیں گے تو الحمدو جو ہے اس کا جو فیل ہے وہ ہے حمدہ حمدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے تعریف کی اور یہ ہم شورٹ ٹیبل کریں گے جو ہم نے سکھے تھے 2C1 میں حمدہ اس نے تعریف کی اشاروں کے ساتھ ساتھ I hope you can see my hand all of you can you see my right hand yes think it تو right hand آپ نے اشارہ تو آپ کو آتے ہی ہیں اشاروں کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے حمدہ حمدہ ایک مرتبہ پھر حمدہ حمدہ یحمد حمد 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 محمد حمد 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 چلیسا کے پیٹن پر آرہ ہے دوسرا ورڈ ہے ہمارا مالک اب مالک جو ہے یہ بھی اسم ہے اور اس کا جو فیل ہے وہ ہے ملکا ملکا کا مطلب ہے وہ مالک ہوا ملکا یملکو املک مالکن مملکن ملکن اور یہ کس پیٹن پر آ رہا ہے ہمارا دربا ملکا یملکو یہ دربا پر آ رہا ہے کہ اس کے مزارے میں آپ کو پیش نظر آ جائے ملکا یملکو ملکا ملکا یملکو املک مالکن مملکن ملکن ہم نے یہی جو روٹ لیٹرز ہیں اس کے میم لام اور کاف اور بھی ورٹس پڑے تھے یاد ہیں یہی روٹ لیٹرز سے ان سے اور جو الفاظ آ رہے تھے ملتے جلتے ملکا اس فیل ایک ہم نے پڑھتا ملکن 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 یعنی کہ کوئی بھی چیز کی اونرشپ ہونا کوئی بھی چیز کی ملکیت ہونا اچھا یہ اور کچھ ہے نابدو نابدو جو ہے جی بلکل فیل ہے یہ اور نابدو آیا ہے آبادہ سے تو آبادہ اس نے عبادت کی آبادہ یابدو اوکد اوکد آبادن معبودن عبادتن آبادہ اس نے عبادت کی یعبدو وہ عبادت کرتا ہے کرے گا اوکد عبادت کر آبادن عبادت کرنے والا معبودن جس کی عبادت کی جائے اور عبادتن عبادت کرنا اور یہ کس پیٹرن پہ آرہا ہے نسرہ نسرہ کے پیٹرن پہ اور آپ نے اسے پہچانا ایسے کہ آپ کو مزارے میں سیکنڈ لیٹر پہ پیش نظر آرہا ہے یہ نشانی ہے ابھی دیکھیں تین ڈیفرنٹ پیٹرن آگئے ایک پیٹرن بچ گیا ہے جو اس میں نہیں ہم نے کیا مطلب نہیں آیا وہ کونسا پیٹرن ہے وہ بچ گیا سامیہ فتح 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 بالکل ماشاءاللہ سب کو تازہ تازہ کیا ہے سب کو یاد ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ ایک رہ گیا بھئی ایک رہ گیا سلات الرزی نانمتہ نے مقبوس مغدوب رہ گیا تھا اب مغدوب جو ہے اس کا فیل کیا ہے غازبہ غازبہ کیا غازبہ 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 نہیں ہے جب یہ ہوتا ہے سیکنڈ لیٹر پہ آپ کی زیادہ آ جاتی ہے تو یہ تو پہلے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سمیہ کا پیٹرن ہے غازبہ یاغذبہ اغذب غازبہ مغدوبہ اور غازبہ یہ کیا ہوتا ہے یہ اشارہ کسی چیز کا ہے فائل کرنے والا کرنے والا فائل نہیں کہتے ہیں ہم اس کو ایکچیلی اس اسمال فائل کرنے والے کا نام ہے یہ کہ کرنے والے کا نام کیا ہے اس کو کرنے والا اس کو اسمال فائل کرتے ہیں فائل is different فائل is سبجیکت جو کوئی وہ different ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کو ہم ابھی نہیں ڈسکس کریں گے اس اسمال فائل اور اسمال مکھول فائل مکھول ڈفرن ہوتے ہیں وہ پھر کنفیجن ہو جاتی ہے جب بعد میں ہم ہم فائل مکھول پر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں پہلے تو آپ نے یہ بتایا تھا آپ کو آپ نے یہ بتایا اس اسمال فائل یعنی کہ کوئی کام کا کرنے والا ڈور ٹھیک ہے اس میں ایسا ہوتا ہے جیسے ڈرائیف کرنا ہے تو ڈرائیور کلین کرنے والا ہے تو کلینر تو یہ اس طرح کا اس کا میننگ ہوتا ہے اسمال فائل جو کام کرنے والا اور اسمال مکھول جس کا کام دے جس پر وہ وہ جو بھی جس فائل کو ہم پڑھ رہے تھے جس ورپ کو ہم کر رہے تھے اس فائل کا اس ورپ کا جس پہ اثر پڑھ رہا ہے وہ یہ ہے ابجیکٹ کی طور پہ جس طرح تو وہ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے ابجیکٹ مکھول اس ابجیکٹ اس ایس دیفرن اس اسمال مکھول یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہیں انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی جائیں گی جیسے آہستہ جیوسے جیسے معبود 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 کون ہے جس پہ عبادت جس کی عبادت کی جا رہی ہے یعنی عبیدہ والا کام جس پر ہو رہا ہے وہ وہ ہے اور عبیدہ والا کام جو کر رہا ہے وہ عابد عابدو 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 حو prob تو ایک مدتبہ اس کو غذبہ کا دہرا لیتے ہیں غذبہ یا غذبو اغذب اغذب غضب مغبوب غضب اچھا آپ کے پاس جب یہ چابیاں جسے ہم کہتے ہیں یہ جو تین ورپ کی چابی ہے آپ کے پاس چابی ہو تو آپ کھول لیں گے سارے تعلے پھر آپ کے پاس اپروپریٹ چابی ہوگی تو آپ اس سے تمام تعلے کھول سکتے ہیں ماسٹر کی ہوگی کیونکہ ہر تعلق کے لئے چابی چاہیے ہاں تو ہم آپ کو ماضی کی چابی دے رہے ہیں تو آپ اس سے ماضی کے سارے کھول سکتے ہیں مزارے کی الگ دیں گے آپ کو چابی ایک ہی چابی سے کھول ہے ماضی کے لئے مزارے کی آپ سے کھولیں ماضی کے لئے مزارے کی آپ سے کھولیں امر کے آپ کو الگ دیں گے تین چابیاں دیں گے آپ کو تین کھولیں ٹھیک ہے جزاکاللہ آپ لوگوں نے جو ٹیبلز ہے نا خیر اب یہ ویڈیو آمار سیکشن پر آئیں گے تو جلو ڈسکس دیم دیٹیل دے تو that's it ہمارا ٹیکس پورشن جو ہے وہ الحمدللہ استطاقہ پہ پہنچا سات ہنبکھ ہیں یہ بار بار ہم آپ کو یاد دہان کریں گے دو تلاوت کے پانچ منٹ آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے پانچ منٹ آپ نے سوٹ کے پڑھنا ہے نماز میں مختلف شروطوں کو تلاوت کرنا ساتھی سے کوش کی باتیں کرنا روزانہ اتنی باتیں کرتے ہیں خضول قسم کی بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کی بات ابھی کن رکھانا ہے اور آج ہم نے بارہ عادتیں سکھیں ہیں آج جس سے بھی بات کریں اس کو یہ بارہ عادتیں ضرور بتائیں کہ آج ہم نے یہ بارہ عادتیں سکھیں ہیں تو اب یہ بارہ عادتیں بھی ہم نے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ سکھانا ہے ایک چیز بتائیے گا یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نے پانچ پیجز کرنا ہے جی 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 جو پانچ پیجز ہیں اس میں سے ہر پیج کو چار پوائنٹرز یا چار اشاروں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو وہ جو اشارے یا پوائنٹرز مطلب فرس پیج کو ہم کہیں گے one a one b one c and one d تو یہ a b c d جو ہے یہ پوائنٹرز کے نام ہے لیکن جو لیسن ہے نا لیسن اسی طرح سے ہے اسی one کی طرح سے جی ایک تیکس پورشن اور گرامر پورشن thank you very much اگر ہم اسے پارٹ ا اور ب کہتے ہیں تو ہم اسے کپیٹل ا اور ب کر لیتے ہیں پارٹ ا کپیٹل ا سے ہم کر لیتے ہیں ٹکس پورشن کو اور گرامر پورشن کے لیے اور یہ ہم لیٹر چھوٹے کر لیتے ہیں سمال لیٹرز کر لیتے ہیں ون اے ون بی ون سی این ون ڈی that's it thank you very much حمد اللہ آپ کو سمجھ آ گیا تو جو نیکس ہمارا بی اشارے کا ورب ہے وہ ہے وہابا وہابا ہم کریں گے وہابا کا میننگ کیا تھا ابھی ہم نے کیا ہے اللہ نے دیا اس نے دیا بلکل ٹھیک اور وہابا جو ہے یہ قرآن میں 22 مرتبہ 22 مرتبہ آیا ہے پہلے ہم کمزور حروف کی بات کر لیں بار بار ہم کریں گے تاکہ یہ پکا جو ہے رین فورس ہو جائے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے کہ کمزور حروف جس فیل میں آتے ہیں اس فیل کو ہم کمزور فیل کہتے ہیں اور کیوں یہ کمزور حروف کہلاتے ہیں کہ وہ ساؤنڈ لائک او ای آ اگر کسی میں دو کمزور حروف آگئے تو وہ زیادہ کمزور ہو گیا جی وہ زیادہ کمزور ہو گیا جیسے ای آ کا کون سا ای آ کا ای آ کا نابو جو آ رہا ای آ کا فیل نہیں ہے ہر ورڈ جو کمزور آپ کو نظر آئے گا تو وہ آپ سمجھیں گے کہ وہ کمزور ہے تو اس کا وہ کمزور نہیں بن جائے گا اور ای آ کا جو ہے وہ تو شروع ہمزہ سے ہو رہا ہے وہ تو کمزور ہے ہی نہیں اچھوہ ورڈ نہیں ہے اور وہ کمزور ہم فیل کی بات کر رہے ہیں فیل میں کمزور ہوتے ہیں جی وہ عزم اور ان کو جو ہے نا وہ کمزور میں نہیں آتے ہیں کمزور افعال کے سر سے میں آپ نے دو چیزیں یاد رکھ رہی ہیں جو وہ کہہ رہے تھے نا پوچھے تھے کہ کمزور ہے تو کیا کمزوری ہے ان کی یا کیا بات ہے تو یہ ہم دو چیزیں دیکھیں اس میں ہم نے یاد رکھنی ہے سب سے پہلی یہ کہ یہ جو بھی کمزور افعال ہیں جو بھی ویک ورپس کا ٹیبل ہم پڑھیں گے وہ آئیں گے انہی چاروں سٹائلز پر یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ان چار کے علاوہ کوئی اور سٹائل ہم نہیں کریں گے وہ ہی we're going to repeat these four سٹائلز again but in a different way جو فتحہ یفتہ ہو تھا نصرہ یانصر ہو تھا درابہ یدربو تھا سمیہ یسمہ ہو تھا اسی پیٹرن پر آئیں گے یہ سارے کے سارے ویک ورکس کے جو ٹیبلز ہوں گے تو یہ ایک ان کی سپیشیلٹی ہے انہی چاروں پر آئیں گے ٹھیک ہے اور جو وہ پوچھے تھے ہیں کہ زبر پیش اور زیر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے ڈیسائٹ کر دیا ہے کہ کہاں پہ زبر آئے گا کہاں پہ پیش آئے گا کہاں پہ زیر آئے گا ہم کو اس کو اس وقت یاد اٹھ لیں آپ صرف ماضی سے نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ کس پیٹرن پر آئے گا آپ کو فتحہ نصرہ دربہ سے ملتے جلتے اور چند الفاظ دے دیے جائیں تو آپ ماضی سے نہیں بتا سکتے کہ یہ کس پیٹرن پر آ رہا ہے جب تک آپ کو مزارے نہ بتایا جائے جب مزارے آپ دیکھیں گے اس کے سیکنڈ لیٹر پر اگر آپ کو زبر نظر آتی ہے تو اس وقت یاد اٹھ لائے گا تو اس وقت یاد اٹھ لائے گا تو سمیہ اور فتحہ یہ آگے سے سب سمیلر ہیں لیکن یہ ماضی ہی اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ سمیہ کو تو فوراں سپریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ الگ کرتے ہیں پھر نصرہ ہے نصرہ کا جو سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے مزارے میں اس پر پیش آتی ہے ماضی بلکل سیم ہے سب پر مزارے کے سیکنڈ لیٹر پر پیش ہے تو یہ نصرہ کا پیٹرن ہے اور مزارے کے سیکنڈ لیٹر پر زیر ہے تو یہ درابہ کا پیٹرن ہے ٹھیک ہے is that clear now جنہوں نے پوچھا تھا جی تینکیو تینکیو ندیم نے پوچھا جس نے بھی پوچھا تھا ان کو سمجھ آگیا ہے تو that's fine this total الحمدلہ تو کمزور جو افعال ہیں جو weak verbs ہیں وہ ان چاروں پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پر آئیں گے ٹھیک ہے اور دوسری ان کی جو property ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھک جاتے ہیں کمزور ہے نا تو کمزور آدمی تو تھک جاتا ہے اسی طرح کمزور حروف تھک جاتے ہیں اس لیے کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں یا exchange کر لیتے ہیں انکیسے کو اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی speciality ہے ہم ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ these are special words special letters کہ یہ team work میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں ایک تھک گیا تو دوسرا اس کی جگہ پر آ گیا تو مل کے کام کرتے ہیں ہم کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے مل کے کام کرنا چاہیے اور یہ جو changes آتی ہیں نا کہ وہ بدل گیا اور وہ چلا گیا ایک چلا گیا دوسرے نے کہا کہ تم تھک گئے ہو تم ہٹ جاؤ میں آ جاتا ہوں میں سنبھالتا ہوں کام کو تو یہ changes کیوں آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم ان کو آسانی سے بول سکیں ورنہ ہمارے لیے الفاظ کو آپ دیکھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم ان کو نہ بدلیں تو بولنے میں آسانی نہیں ہوگی اور عرب جو ہیں وہ آسان پسند ہیں ان کو جہاں مشکل لگتی ہے وہ لفظ کو لفظ سے بدلتے ہیں اور جب اور زیادہ مشکل لگتی ہے تو اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں تاکہ آسانی سے بول سکیں بولنے میں ان کی فلونسی ہو تو دو چیزیں ہم نے کمزور افعال یا ویک ورپس کے سلسلے میں یاد رکھنی ہیں نمبر ون یہ وہ جو چار پیٹرنز ہم نے کیا ہوئے ہیں یہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک کے اوپر آئیں گے نمبر ٹو یہ تھک جاتے ہیں اس لیے یہ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں ٹھیک یہ آپ کو سمجھ آگی دونوں باتیں آگے چلیں تو صحت منت افعال یا صحیح افعال جو تھے وہ چار تھے ہمارے اب ہم ان کو سائٹ پہ لکھیں گے ضرور دکھائیں گے ضرور آپ کو اور ان کے ساتھ یہ جو ڈیفرنٹ پیٹرنز پر آ رہے ہیں ان کے سامنے اب وہابہ فتحہ کے سامنے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فتحہ کے پیٹرن پر آئے گا نصرہ کے سامنے قالع اور دعا لکھے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اس پیٹرن پر ہیں اور درابہ کے پیٹرن پر وعدہ زادہ اور حدہ آئیں گے ایک مرتبہ اس جملے کو پھر سے دہرہ لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان جو یہ کمزور فیل ہیں کمزور افعال ہیں ان کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وحبا وعدہ تو رہیے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وحبا وعدہ وحبا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا آلا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا حدا دعا حدا دعا حدا تو یہ جملے سے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ کون کون سے کمزور فیل یا کون کون سے ویک ورپس جو ہیں ہم اس کورس میں انشاءاللہ کرنے والے ہیں الحمدللہ سو فار سو بھول ہی الحمدللہ نو پرابلم الحمدللہ سوائن الحمدللہ سیدھا سیدھا الحمدللہ یا اتنی بڑی بگ سمائل کے ساتھ الحمدللہ 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 that's good ہم کریں گے وہابا وہابا کا مطلب تھا اس نے بخشا یا اس نے عطا کیا کوئی بڑی چیز تو اس میں پہلا جو حرف ہے وہ کمزور ہے اور یہ دعایں بھی دعا میں بھی موجود ہے آپ کو سب کو دعا آتی ہوگی ربنا لا تزق قلوبنا بعد اث حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمدن انکا انت الوحاب دیکھیں یہ دعا پڑی ہوئی نا حبلنا ہم نے مطلب آپ اور بھی دیکھیں گے اور بھی مختلف دعاوں میں یہ ورڈ موجود ہیں وحاب بھی کہتے ہیں بخشنے والے کو بہت زیادہ عطا کرنے والے اور بخشنے والے کو تو وحابا کا مطلب ہے اس نے عطا کیا تو وحابا فیل بازی کی چابی ہے اس کے بعد ہم اس کو پورا اس سے ٹیبل کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ اس کے میننگ کو دھوہرائیں گے میرے ساتھ ساتھ وحابا اس نے عطا کیا وحابا اس نے عطا کیا وحابو ان سب نے عطا کیا وحابو ان سب نے عطا کیا میننگ بتائیں گے آپ لوگ وحابا آپ نے عطا کیا وحاب بخشنے عطا کیا میں نے عطا کیا میں نے عطا کیا وحاب تم آپ سب نے عطا کیا وحابنا ہم سب نے عطا کیا وحابا اس سے ہم اس کا میننگ کریں گے آسانی رہے گی کہ ہم ایک ہی میننگ تو دو ہیں یا دو سے زیادہ ہوں لیکن ہم کوئی ایک میننگ لے لیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہوں اس کے ساتھ کرنے گے تو جب آپ کو وحابا کا مطلب ہے اس نے عطا کیا تو پھر باقی جو ورڈ ان میں آپ بنا سکتے ہیں میننگ without میننگ آپ کو you can understand it without میننگ isn't it when you know the meaning of first word you can make out all meanings very easy تو آپ لوگ دھرائیں میرے ساتھ ساتھ with translation one more time وحابا وحابا اتا کیا وحابو ان سب نے اتا کیا وحابتا آپ آپ نے اتا کیا وحابتو میں نے اتا کیا وحابتو آپ سب نے اتا کیا وحابنا ہم سب نے اتا کیا and remember while we are doing the past past والا table تو ہمارا جو ہاتھ ہے یہ کیسے ہوگا آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو ہماری elbow ہے یہ بلکل ہمارے body کے ساتھ ہوگی اور ہاتھ جو ہے بلکل parallel to the ground ہوگا ٹھیک ہے یہ یاد ہے نا آپ کو ایسے ایسے پھر وحابتا کے لیے ہم نے آپ کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کے لیے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے اور ہاتھ کا level تھوڑا اب ایک دفعہ پھر دوبارہ اب میں اشارہ کر رہے ہوں میرے ساتھ ساتھ دہرہیے وہابا وہابو وہابا وہابو وہابتا وہابتو وہابتا وہابتو وہابتم وہابنا 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 کو تھوڑا سا نا کو ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ ایک ورڈ وہابنا بھی ہے اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہے we'll tell you later on وہابنا تھوڑا سا نا کو وہابنا لیکن وہابتا چھوٹا بولتے ہیں وہابتو چھوٹا بولتے ہیں وہابنا ذرا سا اپاہ گئے تو وہابا وہابو وہابا وہابو وہابتا وہابتو وہابتا وہابتو وہابتم وہابنا وہابتوں وہابنا چیخ ہے اب میں اسے ایشارے کروں گی اور آپ لوگ بولیں گے میرا ہاتھ آپ کو دکھتا رہے ہیں ایک دفعہ آپ اشارے دیکھیں اس کے بعد پر مائک اوپن کر کے سب بولیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ ہے میں ایک دفعہ آپ کو اشارے کے ساتھ بتا دیتی ہوں آپ لوگ پھر اس کو فالو کر لیجئے گا وہابا وہابو آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جیسے کوئی شخص دور ہے ادھر ہے موجود نہیں ہے آپ کے سامنے نہیں ہے تو وہابا وہابو وہابتا وہابتو وہابتم وہابنا وہابا وہابو وہابتا وہابتو وہابتم وہابنا ٹھیک ہے اب آپ کو اشارے صحیح نظر آ رہے تھے اب میں اشارے کرتی ہوں اب آپ لوگ بولیں گے ساتھ ساتھ سلو سلو وہابا وہابتا وہابتا وہابتوں 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 وہابنا وہابنا ایزی ٹھیک ہے ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں جلدی جلدی کرتے ہیں وہابا وہابو وہابتا وہابتا وہابتو وہابنا الحمدللہ اب ہم اس کو ڈائیلوگ پر ذریعہ سیچتے ہیں حل وہابا اس کا میننگ کیا ہے کیا اس نے آتا کیا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جی یس بھی آنسر کہنا ہے نام وہابا نام وہابا نام وہابا برکل چی حل وہابو نام وہابو نام وہابو کیا ان سب نے آتا کیا جی ہاں ان سب نے آتا کیا حل وہابتا نام وہابتو سیلنٹ حل وہابتو نام وہابنا آپ نے نوٹ کیا کہ جو آنسر ہیں اس کو ہم کیسے questions کو آنسر کر رہے ہیں جب بھی حل کا سوال آئے گا حل سے question پوچھا جائے گا تو آپ اس کا آنسر دیں گے یس اور نو میں اگر یس میں ہوگا تو آپ نام لگائیں گے نو میں ہوگا تو depend کرتا ہے اگر وہ ماضی کے ساتھ آ رہا ہے نو تو ہم ماں سے آنسر کریں گے مزارے کے ساتھ نو کہنا ہے تو ہم لا سے آنسر کریں گے ٹھیک ہے لا سے آنسر کریں گے اور وہی ورڈ ہم واپس رکھیں گے ہوا کے لئے جو سوال ہوگا یہ this is ہوا نا وہابا ہوا ہے تو یہ جو دو ہمارے ہیں وہابا وہابو والے یعنی کہ فعلا فعالو والے اس کو آنسر ہم question والی فارم میں ہی کرتے ہیں یعنی کہ کیا اس نے عطا کیا جی ہاں اس نے عطا کیا تو وہی ورڈ آئے گا کیا ان سب نے عطا کیا جی ہاں ان سب نے عطا کیا تو وہابو کا وہابو ہی آئے گا لیکن when i'm talking about you when i'm asking you did you do that so the answer will be yes i did or no i did not تو حل وہابتہ ہوگا کیا آپ نے عطا کیا تو you cannot say کہ نام وحبتہ پھر آپ کو آنسر خود سے دینا ہے نام وحبتو اسی طرح سے بنائے ask did you all do that تو آنسر is yes we did تو پھر آنسر ایسے دینا ہے تو یہ ٹیبل بنایا ہی اس فارم میں گیا ہے کہ آپ کو آنسر کرنے میں آسانی ہو دیکھیں نا وہابا وہابو پھر وہابتہ وہابتو وہابتم وہابنا ایسی ہے نا آنسر کرنا ہے تو ہم نے اس کو آنسر کرنا ہے یہ دونوں کو آنسر کرنا ہے جو قویشن ہے آنسر بھی اسی فارم میں دینا ہے لیکن when question is from you انتا تو آنسر is from Anna you all then we all that's that's a main یعنی کہ key point there's a secret ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک دفعہ سمجھ آگے چیز انشاءاللہ آپ نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ آپ کے آنسر جنگ وہ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اب ہم آتے ہیں اس کا مزارے دیکھتے ہیں کہ اس کا مزارے کیا ہے یہ چار پیٹن ہیں انہی میں سے ہو سکتا ہے سامیہ پہ اگر یہ ہوتا تو یہ وہبہ ہوتا یہ وہابہ نہ ہوتا تو یہ تو یہیں پہ رول آؤٹ ہو گیا نکل گیا پیچھے یہ تین ہمارے پاس رہتے ہیں فتحہ یفتہو نسرہ یانسرہ اور درابہ یدربہ وہابہ اور اگر یہ یفتہو پر ہوتا تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا یو حبو اگر یہ نسرہ پر ہو تو اس کو ہونا چاہیے یو حبو اور درابہ پر ہو تو یہ ہوگا وہابہ یو حبو تو کس پر ہے یہ کس پر ہونا یو حبو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا عربوں نے یہ کام کر دیا ہے انہوں نے کہا اسے فتحہ کے پیٹن بر ہونا ہے تو یہ یو حبو ہو گیا اب یو حبو بولتے ہیں تو ذرا ان کو مشکل لگ رہی تھی اور انہوں نے کہا واو کو ہٹا دو بج میں سے واو کو ہٹا دیا تو کیا بچا پیچھے یہ حبو تو یہ ہو گیا یہ حبو آپ بولیے یو حبو بولیے پھر یہ حبو بولیے اور بتائیے آسان کون سا ہے یہ حبو یہ حبو آسان ہے نا تو بس یہ حبو آسان ہے ہے نا یہ پہلی پریشانت ہے کہ یہ حبو تو کبھی سنے ہی نہیں ہے یہ حبو جو کہا بتا آپ کو اس لیے رہے تھے کہ اصل میں ایسے تھا پھر انہوں نے کہا کہ مشکل ہو رہی ہے چلو جی واو کو باہر نکالو آسان کرو اس کو یہ آسان کر دیا ہمارے لئے اور زیادہ آسان ہو گیا تو یہ بن گیا یہ حبو یہ حبو تو اب یہ بن گیا وہاں بہ یہ حبو یہ حبو کا مطلب ہے وہ عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا ایسے ہی ہے اب یہ حبو ہمیں پتا ہے تو اب ہم نے جب یہ حبو کا ہمیں چابی مل گئی یہ حبو کی تو اب ہم پورا اس سے کولم بنا سکتے ہیں آسانی کے لئے میننگ اس کا پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں آتا ہے لیکن ہم آسانی کے لئے ایک ہی مطلب سے اس کو چلائیں گے تو یہ حبو وہ عطا کرتا ہے جب ہم دکٹر ریکنڈا سوری جی جی جب آپ نے وہ بنا دیا اس کا تو اس میں سے وہاں تو آپ کا غائب ہو گیا ٹھیک ہے پچھلی سلائٹ اور یہ اگر سلائٹ پر تو گاہ اس کا مزارے بنا اب وہاں سے تو واؤ ہی گاہ گیا تو اگر میں قرآن پڑتا ہوں یہ لفظ آتا ہے تو مجھے ذرا مشکل ہو لے گا پیٹھانا کہ یہ کمزور بھو ہے کیونکہ واؤ تو ہرڈ گیا اب وہاں سے مجھے نظر نہیں آرہا ہے تو یہ پھر یہ کیا پیرنگ تھوڑا ہم اور آگے جائیں گے آپ کو آسان طریقے سمجھ آتے جائیں گے کیسے آپ اسے پہچان لیں گے کہ یہ کوئی مزارے آرہا ہے اس کے بعد آپ کو تین لیٹر ہی نظر نہیں آرہے تین آنے چاہیئے بلکل تین آنے چاہیئے جنسروں میں یادریبوں میں آپ کو تین نظر آنے چاہیئے آپ کو تین نہیں نظر آرہے آپ کو دو نظر آرہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں سے کچھ غائب ہے کمزوری نکال دی ہم نے کمزوری کمزوری کو نکال دیا بلکل تو وہ پھر آپ یہ پہچان لیں گے ایک لیٹر کم ہے تو ضرور ایک لیٹر ہوگا پھر آپ اس پہ سوچیں گے جب آپ سوچیں گے تو بہت سی چیزیں پہ بہت شروع میں کہ جب بھی ہم کمزور حرف کی بات کریں گے تو اس وقت تو ہم نے یہاں سے روٹ لیٹر ہٹا دیا یہ مزارے کی سائن ہے یہ نشانی کمزوری نہیں ہے مزارے کا وہ ہے کیا کہتے اس کو اس کی نشانی ہے کہ یہ مزارے ہے جو یہ مزارے اس مزارے کے لئے ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں سائن کرتے ہیں تو مزارے کے لئے ہمارا جو ہاتھ ہے یہ آئی لیول پر ہوتا ہے ایس مزارے کے لئے نیچے اور مزارے کے لئے تھوڑا اوپر کیونکہ ابھی کام نہیں ہوا ابھی ہونا ہے یہ ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگ دہر آتے جائیں یہہبو یہہبو یہہبونا یہہبو تہہبو تہہبو اہبو تہہبونا تہہبونا نہہبو نہہبو اب آپ کو میننگ نہ بتایا جائے تو آپ اس کا میننگ سمجھ سکتے ہیں جی کسی ہر تک جی آپ کو بہابا کا مہننگ جی 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 اسکیوز می can i ask a question پلیز اس کو نہہبو تو نہیں بولیں گے نہہبو نہیں نہہبو بولیں گے اچھا نہہبو بولیں گے ٹھیک تہہی ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس کو اس کی اریجنال فارم میں سیکھنا ہے وہ تجوید کے رول ہوتے ہیں جس میں آپ پڑھتے ہیں تو آخری حرکت کو آپ ڈراؤپ کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہم اس کو پوری حرکت کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ ہم نے ابھی اس کو انڈرسٹائنگ کرنا ہے کہ کیسے بڑھ بڑھتے ہیں میم میں بھی ایک سوال کر سکتی جی جی پوچھئے جب ہم تجوید کے رول اپلائے کرتے ہوئے کسی بھی لفظ کے اوپر سکون کرتے ہیں تو مائنے میں چینج نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے یہ بات بھی لینڈ کر لیے کہ زبرزید بیش کی جو اپ انڈ ڈام کرتی ہوتی ہے اس کے مائنے چینج ہی جاتے ہیں مائنے تو چینج ہو جاتے ہیں وہ آپ لوگ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ مائنے کیسے چینج ہوتے ہیں وہ آخری حرکت تجوید کا رول اپلائے کرنے کا جب آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ابھی ہم تو اس وقت تجوید کو نہیں ڈسکس کر رہے ہیں نہ ہم تجوید پوائنٹ آف یو سے اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم کو ہم نے آخری حرکت ڈروپ نہیں کرنی ہے ہم پڑھیں گے اس کو اس کا مطلب یہ وہاں کہ اگر یا قیلے آیا ہے تو وہ کی بات ہو رہی اس کی اور تا اگر آیا ہے تو آپ کی بات ہو رہی اور علف اور نون ہو رہا ہے تو ہماری بات ہو رہی علف سے میں نون سے ہم جی آپ ایسے یاد دکھیں کہ یا صرف وہ ہے ہم کہتے ہیں کہ یا جو ہے وہ یاسر ہے یاسر وہاں بیٹھا ہوا ہے یاسر ادھر ہے اب سامنے یہ جو تا آ رہا ہے نا تا یہ انتا والا تا ہے جو پہلے آ گیا اسی طرح سے انہ والا آ ہے جو پہلے آ گیا اہابو میں انہ والا آ پہلے آ گیا تہابونہ جو ہے یہ جمع ہو گیا ٹھیک ہے نا انتا جمع یہ تم کی جگہ پر آ گیا جیسے ہم نے وہابتم کیا تھا وہابتم میں جو تم ہے وہ انتم والا تم ہے نا اسی طرح سے وہابتا کا جو تا ہے وہ انتا والا تا ہے وہی انتا والا تا تہابو میں پہلے آ گیا وہی انتم والا تم جو ہے وہ تہابونہ کی شکل میں ہم کو نظر آ رہا ہے اور نہنو کا نہ وہبنا میں بعد میں نظر آ رہا ہے اور نہبو میں وہ نہ پہلے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک مرتبہ اس کو پھر دو ہڑا لیتے ہیں دبل کو ٹھیک ہے ہم عربی بولچال سے اس کو سیکھیں ہم اسے یہبو سے یہ آنسر کریں گے اسی طرح سے ہل یہبونا اس کو بھی ہم یہبونا ہل تہبو اسی طرح سے ہل تہبونا نعم نحبو نعم نحبو اب ہم اس کا عمر بنائیں گے وہابا یہبو دونوں آپ نے ماضی مزارے رکھا ہے وہابا یہبو سے عمر کیا بنے گا عمر کے لیے ہم کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مزارے کا جو نشان ہے مزارے کی جو نشانی ہے مزارے کا جو ورڈ ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آخری حرکت کو ساکن کر دیا آخری حرکت کو ہم نے ہٹا دیا تو کیا بچ گیا پیچھے حب حب بچ گیا حب 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 حبو تم سب بتا کرو لا تحب لا تحب لا کے لئے جب آپ بنا دے ہیں تو لا میں تو بہت ہی آسان ہے بنانا اس کو کہ جو آپ کا مزارے میں تحبو تھا اس کی آخری حرکت ہٹا دیں یہاں آپ مزارے کی نشانی نہیں ہٹاتے نو کے لئے تو لا تحب لا تحب لا تحب لا تحب حمزہ بھی لگتا ہے نا شروع میں جب ہمار ہم کر رہے ہوتے ہیں حمزہ شروع میں آتا تھا نا اس صورت میں لگتا تھا حمزہ جب آپ پہنڈ نہیں پا رہے تھے شروع آپ کا ساکنڈ ورڈ سے ہو گیا جیسے فتحہ تھا فتحہ میں آپ نے جب یفتہ اسے رہایا یا ہٹا دیا اپنے ادھر سے ہاں کو سکون دے دیا تو اب فا جو ہے وہ آپ کی سکون والی آ رہے تو عربی میں آپ ساکن حروف سے شروع ہونے والے لفظ کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کو ایک تیمپریری حمزہ لانے پڑھ سکتے ہیں یہاں جب مزارے کی نشانی ہم نے ہٹا دی آخری حرف کو ساکن گلتا ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو you don't need an extra حمزہ اس لیے نہیں مطلب کچھ ورڈز میں لگے گا حمزہ کچھ میں نہیں لگے گا according to جو بھی ہوگی according to the rule when you cannot read it تب آپ کو ایک temporary حمزہ لانا پڑھتا ہے if you can read it fine کوئی ضرورت نہیں ہے extra ورڈ لگانے کی can i read جزم اب اگر آپ کو order دیا جائے گے عطا کرو تو آنسر آپ کیا دیں گے اگر آپ کو کہا جائے گے okay so what will you say i will do it i will do that so what is the word for i will give 나오� cui yow ahabu ahhabu ahabu 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 езд parts a bear habu havuna so پڑھا آپ one person will say yes we'll do that اور جب زیادہ لوگوں سے اکادر دل سے ناہبو ناہبو نا کچھ نہیں ہوتا ناہبو ہوتا ہے ناہبو لا تہب لا اہب لا اہب لا اہب اہبو اہبو کہنا ہے ہم کو اہب نہیں کہنا لا تہب لا اہب لا اہب اب بات سمجھ میں آئی سب کو ایسے ہیں ایسے ہیں آنسر 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 یہاں پہ آنسر 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 کیا جانے ہیں کہ نہیں جیسے اردو میں کسی سے کہیں گے تم یہ کام مت کرو تم کہہ گا اچھا نہیں میں نہیں کرتا اسی طرح عربی میں بھی ہمیں دو مرتبہ لا کے ساتھ یہ آنسر ہوتا ہے اس کا لا لا اہبو نہیں ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں کریں ہم اتنی عربی نہیں سکھیں ہیں ہم نے کہنا ہے کرو تو کرنا ہے کیوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں گیا ہم نے تو بھی عربی زبان میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا چلیں جی الحمدللہ اب ہم اسم الفائل اور اسم المفہول پر آگئے ہیں اسم الفائل جو ہے وہ فائلن کے وزن پر بنتا ہے فائلن کے پیٹن پر بنتا ہے فائلن میں آپ فا این اور لام جو ہے وہ چینج کریں گے تو آپ کو بن جائے گا جیسے فتحہ سے فاتحن نسارہ سے ناصرن دارابا سے داربن سامیہ سے سامیون تو وہابا سے واہبن واہبن دارب پڑھا تھا ناصرن نہیں پڑھا تھا دارب مارنے والا ناصر یہ ایکچولی ان کے اوپر آپ کو حرکت نظر نہیں آرہی ہے مگر اس پر حرکت ہے واہبن ہے یہ اریجنل فارم اس کی یہ ہے واہبن یہ حضب کیا چیز ہے جی حضب کیا چیز ہے کوئی آپ نے بات کی نا حضب نظر نہیں آرہی ہے حرکت حرکت مجھو ذکر غبر پیش ہوتے ہیں نا ہم کو حرکت کہتے ہیں وہ نظر نہیں آرہی ہے اس کے اوپر نہیں لکھی ہوئے لیکن it is there واہبن اس کی جو بائی ڈیفالٹ پیش ہوتی ہے ہر اسم کے اوپر یہ واہبن ہے موہوبن جس کو عطا کیا گیا اور واہبن عطا کیا واہبن موہوبن واہبن واہبن موہوبن واہبن موہوبن 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 مشکل ہے یہ کیا عطا کرنا مشکل ہے یا سمجھ یاد کرنا ٹھو ٹائم لگیا ہے نہیں آپ نے کوئی سی ون کیا ہے اس میں آپ کی پریکٹس آپ نے کی ہوگی خاصی یہی چیز کا مجھوڑ تھی نہیں بس یہ آپ کو پریکٹس بھوڑی سی کرنی پڑے گی پھر آپ کے لئے مشکل مشکل میں یہاں ایک بات کہنا چاہتی ہوں بڑا اچھا ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ پیئر بنا کے پریکٹس کریں کوئی نہ ملے تو شیشے کے سامنے ہی کر لے لیکن اشارہ کرنا بہت فائدہ دیتا ہے اشارہ کرنا بہت فائدہ دیتا ہے وہ بہت دفعی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھی کیا میں اشارے کر 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 کروں لیکن آپ لیکن کریں اشارے کے ساتھ بہت آسان ہوتا ہے اگر ایک وقت میں ایک بندہ بیٹھا ہے گھر میں سے سوال جواب کی پریکٹس کریں کچھ نہیں ہے تو آئینے کے سامنے کھڑو کہ خودی سوال کریں خودی جواب دیں اور اشاروں کے ساتھ خط کریں تو یہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تو حل انتا واہبون کیا آپ دینے والے ہیں کیا آپ عطا کرنے والے ہیں نام انتا واہبون نام انتا واہبون بلکل چھیک الحمدللہ حل انتا واہبون کہ آپ سب عطا کرنے والے ہیں نام 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 واہبون نام 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 واہبون واہبون صرف آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس ورس کو جو اس میں آرہا ہے واہبونہ تو پلورل ہے انتم بھی پلورل ہے تو آنسر بھی آپ کو پلورل سے دینا ہے یہ عربی میں بڑی اچھی بات ہے کہ آنسر سنگولر ہے تو کوسٹن بھی سنگولر کوسٹن پلورل ہے تو آنسر بھی پلورل میں دینا ہے آپ کو چینجی نہیں کرنا تو یہ ہمارا ٹیبل جو ہے اور مجھ کمپیٹ ہو گیا ایسے منس کے دو رہ گئے ہیں جو ہم ان میں ملاتے ہیں ایک مرتبہ سارے ٹیبل کو میں کرتا ہوں میرے ساتھ ساتھ دھرا لیجئے وحبہ وحبہ وحبت 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 اب نہبو آپ کا جیسے ہی یہاں آیا یہیں سے آپ جائیں گے اس لئے کہ تہبو تھا اور ایک تہبو تاکہ ڈیفرنس پتہ چل سکے کہ یہ کیا ورڈ ہم بول رہے ہیں تو لا تحب لا تحب لا تحب موہبن موہبن اچھا 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 راب کو رنگ کرتوں راب سے بہتر اب آپ لیفٹ سے اشارہ کریں گے ایک انگل کے ساتھ ہوا یحبو ہیا تہبو ہیا تہبو ہیا اور انتہ سمیلر ہوتے ہیں انتہ بھی تہبو ہوتا ہے ہیا بھی تہبو ہوتا ہے اور یہ آپ کو آیت کے کانٹیکٹ پر پڑھنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہیہ تہبو اور یہ انتہ تہبو اور موہنس کا جو ماضی والا ہے تو بنانا بہت آسان ہے جو آپ کا ماضی کا ہے اس کے آگے آپ کو ایک ساکن تا لگانی ہے ٹھیک ہے جیسے وہابہ تو وہابت اور اس ساؤنڈز لائے جیسے آپ یاد کرنے کے جیسے عورت عورت نگھت نزت پرہت تو زہبت نصرت پتہت یہ اسی طرح یاد رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آسان ہی ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ ٹیبل آپ لوگوں کو سمجھ آ جیا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے یاد بھی کر لیں گے تھوڑا سا ٹائم کھیں گے یہ پورا ٹیبل ہے اس کو آپ اس طرح پر دہر آ لیجئے گا تو یہ اس کی چھے جابیاں ہیں وہابہ یہابو حب واہبن موہوبن واہبن واہب تو یہ جو تین جابیوں میں پہلی تین جابیاں ہیں یہ فیل کی جابیاں ہیں اور آخری تین جابیاں اس کی جابیاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پر تنمین بھی ہوگی واہبن ہوگا موہوبن ہوگا واہبن ہوگا اور اگر علف لام لگا ہوگا تو اس کے ساتھ پھر سنگل حرکت آئے گی آپ کو پتہ ہے الواہبو ہوگا الموہوبو ہوگا پھر اگر علف لام آتا ہے تو تنمین نہیں ہوتی اور تنمین ہوتی ہے تو علف لام نہیں ہوتا ون ایڈا تائم دونوں کی لڑائی ہے اکٹھے نہیں آسکتا ٹھیک اور یہ فیل ہیں وہابہ یہابو حب اور یہ یہ اسم ہے ٹھیک ہے سبق میں دیا گیا گرامر میں آپ کو وہابہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان شوانوں کے جوابات کرنا ہے جلے جواب کرنا چاہتے ہیں ابھی یا خمبک میں کریں گے اس کو ایسے کر لیں تو احمد اللہ نحنو اللہ اللہ نے عطا کیا ہم سب اللہ 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 نحنو اللہ نحنو اللہ نحنو نہیں نحنو کا تو مطلب ہم نے عطا کیا ہم عطا کرتے ہیں تو ہم اسے دو طرح سے کر سکتے ہیں اللہ اللہ نہ entsteی واہبنہ ہم نے ٹیبل میں کیا واہبنہ ہم نے ادا کیا اور وہبہ نا وہبہ اس نے عطا کیا نا ہم یہاں یہ دو لفظ ہیں وہبہ اور نا وہبہ اور نا کو ہم ملا کے لکھیں گے وہبہ نا اللہو وہبہ نا یہ اللہو وہبہ لنا نا اور لنا دونوں کے ساتھ ہم اسے لکھ سکتے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کریں ہب لنا رحمت ہمیں رحمت ہم پر رحمت کر ہم پر رحمت کر ہمیں رحمت عطا کر ہم پر رحمت عطا کر یہ لنا وہی ہے نا یہ وہی لنا ہے نا لہو لہم لکالی لکم لنا تو ہمارے اوپر ہم سب پر تو ہم سب پر رحمت جاتے ہیں اور عربی میں جواب دیجئے ہل وہب تم خالدن کلیس کا میننگ بتائیے کیا 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 آپ سب نے خالد کو دیا کیا آپ سب نے خالد کو دیا کیا انہوں نے خالد کو دیا نہیں کیا آپ سب نے خالد کو دیا کیا آپ سب نے خالد کو عطا کیا خاندھی دیا کہ نہیں دیا نہیں خاندھی دی بتائے ڈینام وہبنا خالدن بہت اچھے ہیں ہم یہ ہم نے دیا یہ خالدن اس کے بعد جیسا وہبا کا ٹیبل تھا ایسے ہی وعدہ آvityہ کا ٹیبل ہوگا اور وعدہ آ puppy کا مطلب ہوتا ہے اس نے رکھا تو اس نے رکھا ان سب نے رکھا آپ نے رکھا میں نے رکھا آپ سب نے رکھا ہم سب نے رکھا وہ رکھتا ہے وہ سب رکھتے ہیں آپ رکھتے ہیں میں رکھتا ہوں آپ سب رکھتے ہیں ہم سب رکھتے ہیں رکھو تم سب رکھو مت رکھو تم سب مت رکھو رکھنے والا جس کو رکھا گیا اور رکھنا چلیں اس کی عربی بنائیں جلدی سے ودا پھر ودا وہاں کی طرح بنائیں گے ودا وداو 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 وداعتم وداعنا وداعنا جدو جدو یادعونا وداعتم وداعتنا وداعنا وداعنا عز 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 وداعنا 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 موسیقی 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 پانچ منٹ کم از کم آپ نے مصف سے دیکھ کے پڑھنا ہے پانچ منٹ آپ نے اپنے حافظے سے اپنی میموری سے پڑھنا ہے اس کے علاوہ بک سے پڑھیں ساتھی سے کوئی اس کی باتیں کریں نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں وہ ایک ہی صورت جو بچپن سے پڑھ کے ہم آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم عادت کو ہم وہ ترک کرنا چاہیے اور نئی نئی صورتیں یاد کریں اور ان کے میننگ کو پڑھتے وقت دھرائیں تو اس طرح آپ کی نماز میں اور تلاوت جب بھی کریں جب بھی تلاوت کریں گے آپ تو آپ ان میں سے الفاظ کو پہچانے کے کون کون سے الفاظ آپ کر چکے ہیں تو وہ پھر آپ کو ان الفاظ پر غور کریں وہ کس کس فارم میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے یہ انڈسٹینڈنگ انشاءاللہ تلاوت کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے آپ پانچ منٹ نکالیں اور دیکھے گا آپ کے پانچ منٹ بعد آپ سے چھوڑا نہیں جائے گا آپ تھوڑا زیادہ ٹائم بھی انشاءاللہ اس کو لگا انشاءاللہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ سے کھانا شروع کر دیں اور کوئی نہیں ملتا تو گھر میں پکنے کسی میں کسی کو اور اس کو ضرور چکھائیں ایک سوال یہ ہے میں کہتا ہوں صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ کی یہ ویڈیو کب تک اپلوڈ ہو جائے گی پریکٹس کے لیے ہم لوگوں کا آسانی ہوتی ہے یہ تو مجھے صحیح نہیں پتا لگے جلد سے جلد ہو جائے گی اب کل کیونکہ چھٹی ہے تو میں بھی پرس ہوتا انشاءاللہ بک کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کو اشاروں کا آئیڈیا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہیں یہاں پر ہم کینیڈا میں تو ہمارے پاس بک ہے نہیں فزیکلی تو اس لیے ہمیں اس سے بڑی مذہب ہوتی ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایف کی شکل میں سارا کورس میٹیریل مل جائے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے اس کے ساتھ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں خدا ہو پڑھنے سمجھنے غور کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توقعی تھی السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ